وہ کچھ دیر سے الجن میں مبتلا تھی اسے اپنی کمر پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز مسلسل محسوس ہو رہا تھا اور یقیناً وہ نگاہیں ارتضاء احمد کی ہی تھی کئی دینوں سے وہ ارتضاء کا یہ نیا انداز محسوس کر رہی تھی زبان کی بجائے وہ اکثر آنکھوں سے باتیں کرنے لگے تھے پر اب اس کے پاس ان باتوں کے جواب میں سوائے تاثف کے اور کچھ نہیں تھا اور ان کی نگاہوں سے نگاہیں پھیڑ لیتی تھی اور وہ دل مسوس کر کے رہ جاتے تھے کچھ چاہیے آپ کو کچھ کہنے کے لیے ان کا مو کھلا پھر بند ہو گیا نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے پر کہا تو صرف اتنا اور کتنا ٹائم لگے گا پندرہ بیس منٹ تو لگ جائیں گے اکیلی ہی لگی رہتی ہو فری سے بھی کہا کرو اس طرح جلد کام نبڑ چاہے گا ان کی بات پر وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی آپ کہتے ہیں تو کہہ دوں گی وہ اس کی بات اور اس سے پہلے والی خاموشی لمحوں میں سمجھ گئے اور کچھ شرمندگی سے سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف چل دئیے انہیں یاد آگیا تھا کہ چند روز قبل وہ فری سے کچن میں کسی کام کے لیے کہہ رہی تھی پر فری اسے بحث کرنے لگی پھر دیز دیز چلتی امہ جان کے پاس چلی آئی اور دادی سے ماں کے رویے کی شکایت کرنے لگی ارتضاء اس وقت امہ جان کے پاس ہی بیٹھے تھے فری امہ جان کی بہت لادلی پوتی تھی اور انہیں یہ قطن گوارہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی پوتی کو سخت بات کہے انہوں نے ارتضاء سے کہا بلاؤ اپنی بیوی کو اور فوراں کہو اسے کی خبردار جو آئندہ فری کو کسی کام کے لیے کہا بھلا سکول کالج پڑھنے والی لڑکیاں اپنی پڑھائی کریں گی یا چولے چوکی میں اپنی جان کھپائیں گی امہ جان کا حکم اور ارتضاء نہ مانے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا سو فوراں چلا چلا کر اسے آوازیں دینے لگے نیہا نیہا وہ آئی تو حسب معمول انہوں نے ماں بیٹی کے سامنے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا شروع شروع میں جب وہ اسے اپنی ماں بہنوں اور بھائی کے سامنے ڈانٹتے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ ایک ٹھیز بن گئی اور اب تو وہ ٹھیز بھی نہیں اٹھتی تھی نجانے وجود میں کہاں جادبی تھی اب اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا اور محاسب گھرانے سے تھا وہ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی شکل و صورت میں زیادہ حسین نہیں تھی بس قبول صورت تھی مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے تو بہت برے بھی نہیں تھے سو رشتے بھی کچھ خاص نہیں آئے اور جو آتے وہ ابو کو پسند نہیں آتے تھے ہوتے ہوتے تینوں بھائیوں کی شادی ہو گئی بھابیاں الگ الگ مزاج کی تھی پر امی ابو کے روب میں رہتی تھی نیہا کو پڑھنے کا شوق تھا اور ابو کو پڑھانے کا اس لیے پڑھنے پڑھنے میں ڈبل ایم اے بھی کر لیا پر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا ابو کے گزرنے کے بعد چند ماہ تو حالات کنٹرول میں رہے پھر آہستہ آہستہ معاملات امی کے ہاتھ سے نکل کر بھابیوں کے ہاتھ میں جانے لگے اسے پہلے کہ سب کچھ امی کے بس سے باہر ہو جاتا آخری آنے والا عمر میں بارہ سال بڑے ہونے کے باوجود ارتضا احمد کا رشتہ قبول کر لیا گیا ارتضا چھ بہنوں اور ایک بھائی کے سب سے بڑے بھائی تھے چھوٹا مرتضا ان سے عمر میں سولہ سال چھوٹا تھا اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ارتضا کے اببہ گزر گئے تھے امی نے بڑی کڑی مہنتوں سے آٹھ بچوں کو پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا ارتضا کی جاب لگی تو امی نے پہلے دن سے ہی ان کے کان سے یہ بات نکال دی کہ جب تک چھے کی چھے بہنیں پار نہیں لگیں گی بہو گھر نہیں آئے گی چھے بہنوں کو پار لگاتے لگاتے ارتضا کا عمر کا پینتیسوں سال بھی پار کر گئے تھے لطیف جذبات کی جگہ چڑے چڑے پن اور بزاریت نے دل میں گھر کر لیا امی نے انہیں دنیا سے سین سنبھال کر پالا تھا کیونکہ وہ امی کے بڑھاپے کا سہارا اور سات بھائی بہنوں کے واحد کفیل تھے اس لیے امی نے انہیں زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی گھر سے آفیس اور آفیس سے گھر ہی ان کی کل کائنات بن کر رہ گئے تھے زیادہ دوستوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی امی کی مشکلوں اور تکلیفوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا سو خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اپنی ذات سے امی کو دکھی نہیں کریں گے امی کا ہر حکم ان کے لیے حرف آخر تھا وہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں تھی شادی کی پہلی رات بھی انہوں نے ارتضاء کو سمجھا دیا تھا کہ مرد کی زندگی میں یہ رات فیصلہ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ پیرو مرشد ہوگا یا زن مرید یہ بات ارتضاء کی مردانہ آنا پر کاری زرب کی طرح لگی تھی اور انہوں نے پہلی رات ہی یہ منوالیا کی حکمرانی صرف انہی کی ہی چلے گی نیہا چپ چاپ ان کے آگے سرنگو ہو گئی تھی بات کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی شادی سے پہلے کی زندگی نیہا نے بڑے سکون سے گزاری تھی پر بعد کی زندگی ایک ہنگامہ خیز دوڑ میں داخل ہو گئی تھی چھے بہنوں کا آئے دن گھر میں آنا جانا لگا رہتا اما خود تیز اور گرجدار آواز میں بات چیت کی آدھی تھی ہفتے بعد نیہا کا کام میں ہاتھ لگا تو اس نے ان ہنگاموں سے بچنے کے لیے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا اس پر نندوں کا سخت اعتراض ہوا کہ شاید زیادہ پڑی لکھی ہے بھابی انہیں اہمیت نہیں دے رہی اور جان چھڑا کر کام میں لگ جاتی ہے اما نے یوں سزا دی کہ سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا اور پورے گھر کا بوجھ اکیلی نیہا کے کندوں پر ڈال دیا اگر جو وہ تھوڑی دیر ساس نندوں کے پاس آ بیٹھتی تو ان لوگوں کی چیختی چلاتی آوازوں میں اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ زیادہ تر چپی رہتی پر یہ اما کے نزدیک کھنا میسنا پن تھا اما کا یہ معمول تھا کہ وہ روز ارتضاء کو آفیس سے گھر آنے پر اس کے کردہ نہ کردہ گناہ گنماتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ بلاؤ اپنی بیوی کو اور سمجھاؤ اسے کہ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا اور پھر ارتضاء اما کا حکم بچا لاتے ہوئے تقریباً روزانہ اسے سب کے سامنے ڈانٹے تھے اور وہ حیرت سے انہیں تکتی رہتی تھی ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی ایک چاہنے والے شوہر کا تصور تھا پر نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں صرف ڈانٹنے والا شوہر ہے مزید ستم یہ ہوا کہ اولاد بھی باپ اور دادی کے رنگ میں رنگتی چلی گئی بچے بھی اسے چیک چیک کر آرڈر دینے لگے خاص کر فری فری تو پوری دادی پر گئی تھی اکلوتی ہونے کی وجہ سے دادی نے اسے ہتیلی کا چھالا بنا لیا تھا شاہمیر اور شاہیر ابھی چھوٹے تھے نیا ہر ایک کی بات مان لیتی تھی پر اب جیسے جیسے فری بڑی ہو رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ فری اچھی سلیکہ مند بیٹیوں کی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے پر پہلے ہی قدم پر دادی پوتی اور ارتضاء نے مل کر اس کی اسے اوقات بتا دی تھی وہ جب جب اپنے آپ سے لڑ کر رہ گئی پر اب ارتضاء کا یہ نیا انداز اسے شدید حیرت میں مرتلا کیے جا رہا تھا یہ تب سے ہوا تھا جب سے وہ مرتضاء کے پاس پندرہ دن دبائی میں رہ کر آئے تھے دس سال قبل مرتضاء جوب کے لیے دبائی گیا تھا ایک سال بعد اس نے وہیں ایک پاکستانی فیملی میں شادی کر لی اما پاکستان میں اس کے لیے لڑکی تلاش کیے بیٹھی تھی یہ سنتے ہی اس نے وہاں شادی کر لی ہے آگ بگولہ ہو گئی اور اس کی بیوی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اس لیے وہ خود سال دو سال بعد چند دن کے لیے پاکستان آ جاتا تھا پر اپنی بیوی کو کبھی نہیں لیا یہ کیا پہن لیا ہے تمہارے پاس کوئی ڈھنکے کپڑے نہیں ہیں پچھلے سال عید پر بنایا جانے والا سوٹ پہن کر وہ شاہمیر اور شاہیر کے انول ڈے پر جانے کے لیے تیار تھی ارتضاء کی بات سن کر وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ کر چپ کی چپ رہ گئی کیا ارتضاء نہیں جانتے تھے کہ زمانوں سے اس کی ضرورتیں امہ اپنی بیٹیوں سے پورا کروا رہی تھی وہ خود بھی اپنی طرف سے بہت لا پرواہ ہو گئی تھی شادی کے بعد عورت کی خواہشات اس کے مرد کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہیں مرد خوش مزاج اور پرواہ کرنے والا ہو تو لا پرواہ عورت بھی خود پر توجہ دینے لگتی ہے اور اگر مرد ہی دھیان نہ دے تو عورت کی تمام خواہشات اس کے اندر ہی اندر دم توڑ دیتی ہیں اسے خاموش دیکھ کر وہ خود اس کی علماری کی طرف بڑھ گئے پر اندر کا حال دے کر انہیں اس کی خاموشی سمجھ آ گئی اتنا کیا گیا گزرا ہوں میں کہ میری بیوی سال میں دھنکے دو چار جوڑے بھی نہیں بنوا سکے ان کے تیکھے انداز پر وہ سر جھکا کر رہ گئی امہ سے کہہ دوں گی وہ بنوا دیں گی اس کی بات سن کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اسے شکوے کا حق نہیں رکھتے انہوں نے کبھی اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا ہی نہیں تھا وہ اپنی ساری کمائی امہ کے ہاتھ میں دیتے تھے شروع شروع میں جب کبھی اس نے اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے مانگے تو وہ کہہ دیتے تھے امہ سے مانگا کرو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے گاڑی ڈرائف کرتے وہ مسلسل سوچ رہے تھے نجانے ہی کتنا عرصہ ہوا ہمارے درمیان سے میاں بیوی والا رشتہ تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا سوائے ضرورت کے اور کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی یہ عورت جو میرے ساتھ بیٹھی ہے اسے میں اپنی بیوی بنا کر لائے تھا کتنی اجنبی اور لا تعلق ہوتی جا رہی ہے مجھ سے نہ کسی ضرورت کے لیے کہتی ہے نہ کوئی شکایت کرتی ہے اور نہ ہی کبھی جھگڑتی ہے بیوی ایسی تو نہیں ہوتی بیوی تو بیوی تو ماریا جیسی ہوتی ہے ہنستی کھل کھلاتی شوخ رنگوں میں سجی گھر میں رونک لگانے والی فرمائشے کرنے والی بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے والی محبت کی خوشبو سے گندی یہ نہاں ویسی کیوں نہیں انہیں ایک شکایت سے ہوئی پر اگلے ہی لمحے انہیں مرتضہ کے کہے الفاظ یاد آئے تو وہ اندر ہی اندر ندامت کے سمندر میں غرق ہونے لگے وہ جے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے بھائی آپ کو بریانی کیسے لگی ماریا نے بہت اشتیاق کے ساتھ ارتضاء سے پوچھا تھا اچھی ہے اتنے مختصر جواب پر ماریا کا مو بن گیا اس نے اسی اشتیاق سے مرتضاء سے پوچھا آسم زبردست تم سے اچھی بریانی دنیا میں کوئی اور نہیں بنا سکتا اس کی تعریف پر وہ کھیل اٹھی بس بس اب اتنا بھی نہ چڑھاؤ پر لگتا ہے کہ بھائی کو اتنی اچھی نہیں لگی شاید نہیں ہے بھابی اجزادہ اچھی بناتی ہوں گی کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا جواباً ارتضاء خاموش رہے ایک تو وہ کچھ تھے ہی کم گو دوسرے عورتوں سے جلد فری نہیں ہوتے تھے مرتضاء نے آنکھو ہی آنکھوں میں ماریا کو منع کر دیا ارتضاء کو ان کی کمپنی کی طرف سے پندرہ دن کے لیے ایک سیمینر اٹینڈ کرنے کے لیے دبائی بھیجا گیا تھا باپ کی طرح پالنے والے بڑے بھائی کو ہوتل میں ٹھہرانا اسے اچھا نہیں لگا ماریا بھی اتنے سالوں میں پہلی بار کسی سسرالی رشتدار کو اپنے گھر دیکھ کر خوش تھی اور خوب چہک رہی تھی یہ ایک اور طرح کی دنیا تھی جس میں صرف مرتضاء ماریا اور ان کے دو بچے تھے ایک دوسرے سے جڑے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے ماریا کچن میں کام کرتی تو مرتضاء بھی اس کا ہاتھ بٹانے کھڑا ہو چاہتا مرتضاء لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا تو ماریا دو کپ کافی لے کر آ جاتی اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی جاتی اور دنیا جہان کی باتیں بھی کرتی جاتی روز دونوں کسی نہ کسی بات پر ہلکہ پھلکہ جھگڑا کرتے روز کوئی نہ کوئی ایک دوسری کو منا لیتا مرتضاء روزانہ آفیس سے گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر آتا کبھی ماریا کے لیے کبھی بچوں کے لیے اور کبھی گھر کی سجاوٹ کا سامان ماریا روز اس کی پسند کا کھانا بناتی اور روز اس کی پسند کا لباس پہن کر اس کے انتظار میں تیار رہتی کہ جب وہ آتا تو پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں جواب میں وہ اس کے کان میں کچھ ایسا کہتا کہ وہ شرم سے گلنار ہو جاتی اور بناوٹی غصہ دکھانے لگتی بزاہر ارتضاء ان دونوں پر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے پر ان کا وہلانہ انداز اندر ہی اندر اس ارتضاء کو جکا گیا جس نے محبت تھی چاہت تھی جو سوچا کرتا تھا جب میری شادی ہوگی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا محبت کے وہلانہ انداز ہوں گے پر بڑتی عمر کے ساتھ ان جذبوں پر چرچڑے پن اور بزاریت کے پردے پڑ گئے بہنوں کی شادی کرتے کرتے ان کی اپنی شادی کے ارمانوں پر عوض پڑ گئی اور جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے ہی ماں اور بہنوں نے کان میں ڈال دیا کہ زیادہ پڑی لکھی لڑکی سر چڑ جاتی ہے بیوی کی زیادہ تعریف نہ کرنا سو پہلے ہی دن سے نیہا کی ہر اچھی بات ان کے لیے ناقابل تعریف ہو گئی جب وہ پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ کہتے جیسی ہو جب پوچھتی کھانا کیسا بنا ہے تو کہتے بس ٹھیک ہے اممہ زیادہ اچھا بناتی تھی آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا آئے دن وہ اممہ کے اس کی غلطیاں بتانے پر اسے ڈانٹے رہتے شروع شروع میں وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی پر وہ آگے سے کہتے کیا اممہ جھوٹ بول رہی ہیں تو وہ چپ ہو جاتی اور پھر جب وہ چپ ہی رہتی وہ چپ چاپ سب کی مان لیا کرتی تھی اس لیے کبھی کسی سے جھگڑی نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر ہر بات میں نیا اور ماریا کا موازنہ کر رہے تھے پر اپنا اور مرتضہ کا نہیں جس دن ان کی وطن واپسی تھی اس سے ایک رات پہلے وہ شاید ٹت پک لینے کیلئے کچن کی طرف آئے تھے پر ماریا اور مرتضہ کی آوازیں سن کر چند قدم دور ہی رکے تم دونوں بھائی کتنے مختلف ہو مرتضہ شکر ہے تم ارتضہ بھائی جیسے بلکل نہیں ہوں ورنہ میرا تمہارا ایک دن بھی گزارا نہ ہوتا پتہ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہوں گے وہ شاید اس کے لئے کافی بنا رہی تھی ہاں جیسے ہیں ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں یہ آواز مرتضہ کی تھی you mean rude so much rude میں نے کبھی اپنے بھائی بھابی کو ہستے بولتے نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ بھائی کو سب کے سامنے بھابی کو ڈانٹے ہی دیکھا نہ ہی کبھی ان کے لئے کچھ لاتے دیکھا آفرین ہے ہماری بھابی پر جو پچھلے سترہ اٹھارہ برس سے بھائی کے خوشک بے رنگ رویے برداشت کر رہی ہیں پر ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی امہ اور بہنوں کے مسئلوں میں بھائی نے اپنی زندگی کبھی جی ہی نہیں اور نہ ہی بھابی کو جینے دی یہ وہ الفاظ تھے جو ارتضاء کا دل کاٹ گئے واپس آنے کے بعد ایک ایک لمحہ ان کا احتساب بن گیا انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی بے رون کی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آئی صبح سے لے کر رات تک وہ جذبات سے آری گھریلو مشین کی طرح کاموں میں جتی رہتی رات کو بستر پر آتے ہی تھکن سے چور مو پھیر کر سو جاتی اس کی خاموشی ان کے لئے سزا بنتی جا رہی تھی سکول سے واپسی پر وہ اسے اور بچوں کو گھر چھوڑ کر چلے گئے شام میں آئے تو کافی سارے شاپنگ بیکس ہاتھ میں تھے رات کو وہ کمرے میں آئی تو وہ اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے بیٹ پر شوخ رنگوں والے نئے چار پانچ سوٹ بکھرے ہوئے تھے ایک ڈبا ان کے ہاتھ میں تھا حیرت میں ڈوبی وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے ڈبا کھول کر اس کے سامنے کیا جس میں رنگ برنگی چوڑیاں کرینے سے سجی ہوئی تھی حیرت میں گمسم دیکھتی رہی نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا پر جب انہوں نے خود اس کا ہاتھ تھام کر چوڑیاں پہنانا چاہی تو اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی شوق انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا ضرورت ہے سوہاگن ہو کوئی بیوہ نہیں اور سوہاگنوں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے ایک ہنسی اس کے چہرے پر چھا گئی جسم ضرور سوہاگن کا ہے پر دل نے برسوں سے بیوگی کی چادر اڑی ہوئی ہے وہ تڑپ سکھے ایسی باتیں نہ کرو نہیں میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے کبھی تمہیں محبت کا احساس نہیں دیا کبھی تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا پر اب ایسا نہیں ہوگا پلیز میرا یقین کرو تمہارے لئے خدا نے میرا دل بدل دیا ہے اس نے حیرت سے ارتضاء کو دیکھا کیوں؟ اب کیوں؟ کیا بدل گیا ہے مجھ میں؟ وہی تو ہوں بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہو گئی ہوں بڑی ہی مشکلوں سے احساس اور خواہشات کا گلہ گھونٹا ہے میں نے اپنے وجود میں اب مجھ پر مہربان ہو کر پھر سے عذیت میں مجھے مبتلا مت کرو ویسے بھی اب ہمارے اپنے لئے سوچنے کا کہاں وقت رہ گیا ہے اب تو بچے جوان ہو گئے ہیں ارتضاء ندامت کا گھونٹ بھر کر رہ گئے نہا مجھے اپنی کوتائیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع تو دو آپ نے پہلے بھی اپنے دل کی کی اور اب بھی اپنے دل جیسی کرنا چاہ رہے ہیں پر کیا اٹھارہ سال کی زیادتیوں کا ازالہ کر پائیں گے آپ وہ ان کے دل پر چوٹ لگا کر ایک ایسا سوال بن کر ان کے لئے چھوڑ گئی تھی جس کا جواب اب انہیں زبانی نہیں عملی طور پر دینا ہوگا اگلے دن وہ آفس سے واپسی پر آئے تو امہ کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے تبی فری ہاتھوں میں کافی سارے کپڑے اٹھائے چلی آئی دیکھیں دادی جان کل یہ سارے کپڑے میں نے امی کو مرمت کرنے کے لئے دیئے تھے پر انہوں نے ابھی تک انہیں ہاتھ پی نہیں لکھایا وہ نڈوٹے انداز میں دادی سے لگ کر بیٹھ گئی جب بھی اسے کوئی کام جلد کروانا ہوتا تو وہ یہی طریقہ اختیار کرتی تھی دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کا نکمہ پن بلاؤ اسے اور کہو کوئی کام وقت پر بھی کر دیا کرے انہوں نے ایک نظر دونوں دادی پوتی کو دیکھا اور پھر بولے نہیں اممہ یہ کام اس کا ہے اور اب سے یہ خود ہی کرے گی اور سمجھانے کی ضرورت اسے نہیں اممہ آپ کو ہے اور فری کو ہے پراہی گھر جانا ہے بد سلکہ اور پھوڑ پن کے ساتھ لے کر گئی تو اگلی ساری عمر اسے بھی کوسیں گی اور ہمیں بھی اسے سمجھائیں کہ اپنی ماں پر بوجھ بننے کی بجائے اس کا سہارا بنے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں صرف پڑھتی ہی نہیں ہیں گھروں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے وہ ایک خشمگین سی نگاہ فری پر ڈالتے کمرے میں چلے گئے اور وہ ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکیں جبکہ اممہ بیٹے کے بدلے تیور دیکھ کر حق کا بکہ رہ گئی تھی ادھر نیا کچن میں کھڑی سب کچھ سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جن باتوں کا احساس ارتضاء کو آج ہو رہا ہے ان باتوں کی سمجھ انہیں پہلے کیوں نہیں ہوئی بس اپنی انہ کی ہاتھوں عذیت ہی دیتے رہے پھر اچانک ایک خیال سے چونگ گئی تھی کل تک جس انہ کی ہاتھوں وہ مجبور تھے کیا آج اسی انہ کی ہاتھوں وہ مجبور نہیں ہو رہی اٹھارہ سال لگے ارتضاء کی انہ کی دیوار ٹوٹنے میں پر اس کی انہ کو کسی اممہ اور چھے بہنوں نے سہارا نہیں دے رکھا تھا اس لئے وہ اس دیوار کو بلند ہونے سے پہلے ہی توڑ کر کمرے میں آ گئی ارتضاء باتروم میں تھے باہر آئے تو وہ ڈریسنگ روم کے سامنے بیٹھی وہی چوڑیاں پہن رہی تھی جو وہ کل اس کے لئے بڑے ارمان سے لائے تھے اس نے شیشے میں انہیں دیکھا تو ان کی نگاؤں کے بہلانہ پن کو محسوس کر کے ایک بار پھر سرنگو ہو گئی